اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ساتھیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ساتھیوں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے سوال اور جواب کا یہ چند سوالات آئے ہیں بلا کسی تاخیل کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا پہلا سوال یہ ہے یہ خاتم کا سوال ہے یہ کہتی ہے کیا خاص ایام میں خاص ایام کے دینوں کے روزہ اور نماز کی قضا لازم ہے یا نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ عورتوں کے خاص ایام جو ہوتے ہیں یعنی حیض والے دین ان کا صرف روزہ روزے کی قضا لازم ہوتی ہے نمازوں کی قضا لازم نہیں ہوتی ان کے اوپر نماز اس وقت معاف ہو جاتی ہے صرف روزوں کی قضا کرے گی ٹھیک ہے اگلے سوال یہ ہے کیا ایام خاص کے دینوں کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں یا نہیں اچھا یہ بھی اہم سوال ہے خاص عورتوں کے لئے ہے یہ بھی کہ حیض کے دینوں کے جو قضا ہوتی ہے اور کفارہ دونوں لازم ہے یا نہیں یا صرف قضا ہی لازم ہے یہ پوچھتی ہے تو دیکھئے جواب اس کا یہ ہے کہ ایام خاص جو ہوتے ہیں حیض والے دینوں کی صرف قضا لازم ہوتی ہے کفارہ نہیں ہوتا یہ ان کی مجبوری ہے صرف اور صرف اس کے اندر روزوں جو چھوٹیں گے جتنے بھی ان کی قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہے اور اگلا سوال اسی سے ملتا جلتا ہے یہ بھی خاتون کے لئے ہے خاص ایک خاتون کا سوال ہے اگر روزے کے دوران ایام شروع ہو جائے تو اس وقت روزے کا کیا حکم ہے اس کا جواب یہ ہے حیض اگر آپ نے روزہ رکھ لیا سوہ سہری کھا لی اور روزہ رکھ لیا اور دن میں کبھی بھی کسی بھی وقت میں حیض آنا شروع ہو گیا تو آپ کا اسی وقت روزہ ختم ہو جائے گا آپ خواہ پی سکتی ہیں لیکن کھانا اور پینا سب کے سامنے نہ کریں الگ کریں یعنی چھپا کر کریں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا آپ کو بعد میں کرنی پڑے گی جو حیض کے ایام کے دنوں کے روزے ہوں گے ان کی قضا آپ کو بعد میں کرنی پڑے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند سوالات تھے جو آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گے ان کے جوابات اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی ہم سے جڑے رہیں گے اور جو بھائی ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت نفع حاصل ہوگا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں کہ ان کو بھی معلوم ہو سکے ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اور اس مہینے کے اندر خاص دعاوں کا خاص توبہ استغفار کا احتمام کریں یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے رحمت کا عشرہ اس کے اندر اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں میں اس شاعر کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں شاعر کہتا ہے توبہ کا آنسو بھی کمال کا ہوتا ہے توبہ کرتے ہیں انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے تو اس کے بارے میں بتلاتا ہے یہ شاعر کہتا ہے کہ توبہ کا آنسو بھی کمال کا ہوتا ہے جو گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کے کرتا ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں